ہائے فرینڈ اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے پلاو سب سے پہلے ہم یخنی تیار کریں گے پلاو کے لیے یخنی کے لیے ہم نے لیا ہے ڈیڑھ کلو گوشت لیا ہے بیف کا نمک لیا ہے فور ٹیبل اسپون دھنیا پورٹر لیا ہے فور ٹیبل اسپون لہسہ ندرکہ پیسٹ لیا ہے سونف لی ہے ہم نے ٹو ٹیبل اسپون ٹو ٹیبل اسپون ہم نے صفیز زیرہ لیا ہے ون ٹیبل اسپون ہم نے کالا زیرہ لیا ہے تیز پتے لیے ہیں بادیان کے پھول ہیں آٹھ دس چھوٹی لائچی ہے آٹھ دس لونگے ہیں کالی مرچے ہیں آٹھ دس ڈال چینی کے ٹکڑے ہیں چار سے پانچ عدد ہم نے بڑی الائچی لی ہے پانی دیا ہے ہم نے یقنی کے لیے اب ہم ہانڈی میں کوئی ڈالیں گے اور تمام گرم مسالہ ڈال دیں گے نمک ڈالیں گے دھنیا پورٹر ڈالیں گے لہسان ادرک کا پیلز ڈالیں گے اب ہم اس میں دو جگ پانی ڈال دیں گے پانی ڈال کر ہم اس کو پانی ڈال کر ہم اس کو میڈیم تو لو فلم پر ہم اس کو جڑ گھنٹے تک کک کریں گے ڈھکنا ڈھک کر ہم میڈیم فلم پر رکھ دیں گے اس کو اب ہم پھلاو کے تیاری کریں گے اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہیں رائس لیے میں نے دو کلو اس کو میں نے واش کر کے بھگو دیا ہے پانی میں آلو لیے میں نے ایک کلو اس کو میں نے نمک ڈال کر بوائل کر لیا ہے ہری مرچے لیے میں نے آٹھ سے دس عدد ہاف کپ سے زیادہ میں نے ہری مرچوں کا پیس بنا لیا ہے پودینے کی گھڑی لیے لیسن ادرہ کا پیس ٹو ٹیبل سپون چار عدد بیاز لیے میں نے کٹ کی ہوئی براؤن کرنے کے لیے جائفل جواتری لیے میں نے یہ ٹیمارٹر لیے میں نے پانچ سے چھ عدد کٹ کیے ہوئے ٹو کپ کے گریب میں نے دہی لی ہے بڑی لائچی ہے دو ادرہ ڈال چینی ہے لونگ ہے کالی مرچے ہیں چھوٹی لائچی زیرا چیز پتے اب پتیلے میں ہم آئل ڈالیں گے تین کپ کے گریب میں نے آئل لیا ہے معلوم ہے موسیقی 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 جائفل جواتری کو میں کرس کر لوں گی یخنی ہماری تیار ہو چکی ہے جائفل جواتری کو میں نے کرس کر لیا ہے پیاز ہماری براؤن ہو رہی ہے پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس کو پہ سے نکال لیں گے براؤن کی ہوئی پیاز کو ہم نے نکال لیا ہے اب ہم سارا مسالہ اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ لیسن ادرہ کا پیاز ڈالیں گے ہری مرچوں کا پیاز ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ ہری مٹ جو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے مطابق اب ہم یخنی میں سے گوش نکال کے آئل میں فرائے کریں گے یخنی کا پانی چھوڑ دیں گے ہم اس میں اور اس کا سارا گوش نکال لیں گے جو کھوڑے جو کھوڑ ہرپی چھوڑ یخنی کا پانی ہمارا یہ بچا ہوا ہے یہ ہم رائس کے پانی کے ساتھ ڈالیں گے چائے فل جبتری ڈالی ہیں میں نے بھی دو کپ ہم میز میں دہی ڈالیں گے اس کو گوش کے ساتھ بھونیں گے اب ہم اس میں سابود ہری مرچے ڈال دیں گے دہی کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے کٹ کیے ہوئے ٹیمارٹر کو ہم زیادہ نہیں بھونیں گے کیونکہ اس کا کلر خراب ہو جائے گا پلاو ہمیشہ وائیڈ اچھا لگتا ہے اب ہم اس میں پودینہ ڈالیں گے اب ہم اس میں یخنی کا بچہ ہوا پانی ڈال دیں گے اسی یخنی میں ہمارا گوش بوائل ہوا تھا ہم نے سارا پانی ڈال دیا ہے یخنی کا پلاو کا سارا ٹیسٹ اسی یخنی میں ہے اب ہم بھیگے ہوئے رائز ڈالیں گے رائز کو میں نے پندہ منٹ کے لیے بھگو لیا تھا پانی میں اب میں اس میں سات گلاس پانی ڈالوں گی یخنی کا پانی بھی ہے اس میں ایک سے دیڑی کلاس میں یخنی کا پانی ہوگا اور سات گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اب رائز کو مکس کر کر میں ہائی فلیم پہ رکھوں گی اور بوائل کیا ہوئے آلو بھی ڈال دوں گی آلو میں نے پہلے سے بوائل کر لیے تھے نمک ڈال کر اب اس میں نمک ڈالوں گی حض بے ضرورت نمک ڈالوں گی نمک کو اچھی تھا نہ تھی مکس کریں گے ڈھکنا ڈھک کر ہم اس کو بوائل کریں گے رائز ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے لو فلیم پہ رائز کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب اسی پانی میں یہ سوفٹ ہو جائیں گے ہم پتیلے کی نیچے دوا رکھیں گے اور اس کو لو فلیم پہ 15 منٹ تک دم لگائیں گے دم ہمارا لگ چکا ہے پلاو پر آپ جیک سکتے ہیں پلاو کیسا بنا ہے مزیدار بیس پلاو تیار ہے آپ بھی ٹرائے کریں اور انجوائے کریں پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور کریں دیسارے موسیقی